الحمدللہ وقفاء وسلام علی عبادہ اللہ بن اسطفاء اما بعد وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتون نفشن بطمئن نفشن یا ایلہ ربی کرعاقیتا مروحیتا ودکلی کرعبادی ودکلی جنتی صدقاللہ علیہ وسلم آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں عازی آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں عازی ہے شبہ گور کی اسکول سے مراقبات کرا ہے بہی تیرے زمانے کا امام بردخ جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں تکلا کے تجھے شہرے دوست زندگی اور بھی تیرے لیے دوشتر کرے اور میں ملت اسلامیہ آج بھولے نہ سمائیں گے مجھے آپ کا نمائندہ بنا کر دیا گیا ہے جو جذبات میرے ہیں وہی آخر ہوں گے اس لیے میں میں آپ سب کی ترجمانی کر رہا ہوں شکار ماہ کے تشکیر آفتاب کروں اسے ملتر کروں کس کا انتخاب کروں سبعہ آپ سے بھی بہلے لیے بہت عظیم ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے سائل کو امتِ مسلمہ کے سب کو درازتہ فرمائے دے اور آپ سے وہ خدمت دے جس سے اللہ راضی اور شکریہ راضی ہے بلا شبہ حضرت علامہ انہیں ساتھ بھی رحمت اللہ علیہ سے میرا تعلق اور میرا ساتھ ممو بیش چالیس بیالیس سال کا ہے تہیر زمانہ میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے حریر سے میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے حریر سے جائزہ لیا ہے ایک عالم سے افرحہ لکھا ہے انسان جب کسی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کہے گا پھوڑے اعتماد کے ساتھ ہم نے تنظیبی اعتبار سے کشتیت کا مطالعہ کیا اور چالیس سال کے تبین دورانیاں میں ہم نے ایک بات بھی خلاف سنت نہیں پائی سبحان اللہ ان کو سفر و حضر میں دیکھا قیام کی حالت میں دیکھا مرض کی حالت میں دیکھا سہر کی حالت میں دیکھا ہر حالت میں وہ پابند سنت سے پابند شریعت سے میرا خیال ہے کہ میری اس بات کی تائید جو سے سارے اوڑنا بھی کریں گے جنہوں کو دیکھنے ہیں اور وہ عوام بھی جنہوں نے ان کے ساتھ سے مکمل خیل حاصل کیا ہے مولانا اس ملک نوست تشریف لائے جب احل سنت کہیں خال خال نظر آتے تھے ماہور پر مکمل غلبہ بدعقیدہ جماعتوں کا تھا اور بولڈن دوس کا مرکز تھا ان حالات میں مولانا نے ایک مجاہدانہ کی اردارتہ کیا اور عقیدہ احل سنت کو ذہنوں متعلق کرنے کیلئے شکریف کر رہے ہیں وہ عقیدہ احل سنت ہے جس کے ترجمانی قدشتہ صدی میں اور بس صدی میں امام احل سنت کر رہے ہیں اور قیامت پر کرتے رہے ہیں بریلیر ان کی ترقیت ہوئی تھی اور انہوں اقابر کو دیکھا تھا جن اقابر کو دیکھنے کے لئے آنکھیں ترستی ہیں میں آج ان کی زیارت نہیں ہو سکتی جن لوگوں نے ایک دو مرتبہ دیکھا ان شخصیات کو اپنی نگاہوں پر فخر کرتے لیکن دس سال ان اقابر کی خدموں میں دیکھا ہے بزر محمق سے یاد ہم کو بہنے نہیں دیکھا انہوں نے دیکھا ہے کہ شخصوں سے فیضیاب ہوئے ہیں ان کے گھر میں پلے بڑھیں ہیں حضور مفتی آدمی ہن تھی میکلوں میں بیٹھنے والے دس سال تک شد رمہوں میں جو شخص ان سے فیضیاب ہو جن تکی بھر آسودہ رہتا ہے اور اس نے پورے دس سال گزارے مزارے ہم کیا حضرت عجمالالغرمہ حضرت عجمالشاہ صاحب اللہ علیہ نے ان کا انتخاب بریلی کی یہ کیا یہ پہلے وہاں پڑھنے کے لئے گئے تھے مگر انہوں نے فرمایا تم بریلی جاؤ گے تمہارا حصہ بہا ہے تو ایسی جیسے کبھی کبھی مشایخ نے پریدوں کو کسی علاقے پھیجیا کر دیتے اور پھر یہ بریلی میں گئے اور وہیں پہوتے رہ گئے دنیا میں کہیں ہی گئے کسی مقام پر گئے وہ ہمیشہ بریلی ہی مرے دیتے تھے اور یہ بات صحیح ہے مران نے فرمای مران محسن نے کہ وہ ایک لفظ بھی آلحظ کے خلاف سنانی چاہتے ہیں آلحظ نہیں بریلی کے خلاف بھی سنانی چاہتے ہیں ان کا امیزائش تیسلی کے دہر کہے وہ ہمارا برکتہ حقیدت ہے میرا اپنا دعویٰ یہ ہے کہ جو بھی مسئل کے آلحظ سے ایک ہی چھٹے گا کچھ کہاں جا کے مرے گا کوئی نہیں جانتا ہے اور ہم نے اس دور میں کئی شخصیات کو دیکھا ہے جنہوں نے بعض جزوی مسائل میں شخصیات میں اختلاف کیا اور پھر بہت دور ہو گئے اور دور ہوتے جا رہے ہیں اس لیے وہ بیار ہیں ہمارے لیے بیار کو نامہ نے کمبرشنی صدی تک بار گیا آج آپ کی جو محبت اعلیٰ ذرس سے جو عقیدت ہے یہ ان کے محنتوں کا نتیجہ ہے اس شہر میں جتنی مسجدیں ہیں ہر مسجد کی تعمیر میں دون قصہ لیا دعائیں دیں نمازیں پڑھائیں اور کہیں بھی کوئی منفع طلب نہیں مجھ میں تو بہت بڑا انسان ہے انہوں کا اس کو میں کبھی ادا نہیں کر سکتا کہ میری آوارگی کو انہوں نے سہارا نہیں آیا آوارگی سے بار سے کہ پوری دنیا میں دورہ کرتا تھا اور وہ میری کمی کو اس علاقے میں محسوس نہیں ملے دے بہت مشکل ہے کہ ایک انسان ایک زمانے تک جنہوں پر شایع رہے نگاموں پر شایع رہے مگر وہ میں جب بھی باہر زیادہ تھا میری شکر وہ سمحان لیتے تھے اور لوگ ان سے مجھ سے زیادہ مہدت کرتے تھے اسی گنہ کے اندر جو تقوی تھا پر حزکاری کی جو حدیات تھی یقین مجھ سے زیادہ تھی اس میں میں کوئی کمی محسوس نہیں کرتا انہوں نے اکسار ہے یہ صداخت اور سچائی ہے خود مجھے جب دعاوں کی ضرورت ہوتی تو انہیں مجھ سے جھلو دعوات سمجھتا تھا اور آپ سب لوگ اس باتیں گواہ ہیں کہ جب بھی مجھلیاں گوھتی تو دعا میں ان سے کرواتا تھا اس لیے کہ ان کی ذات شبیدہ ذات تھی وہ رات کی تاریخیوں میں اپنے رکھ کی بارگاہ میں سعیدہ ریل ہوتے تھے میں ان کی آہیس و گاہی اور نالیننگ شبی سے واقع تھا اس لیے میں دعا میں ان سے کرواتا تھا اور اس لیے وہ خداور ہاتھ ہمارے ساتھ نہیں اور دعا کے لیے ہم کہا جائیں گے کوئی اور نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ ان کے فیضان کو جاری رکھتا ہے چاریس سال کے نفاظت میں اس ملک کے اندر جو کام گوا ہے وہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہیں ایک مسجد مسجد رضا تھی پریشچن کی جو زمین سے بنائی گئی تھی کیونکہ یہ کوئی مسجد نہیں تھی اور آج جو بہار علیہ سنت کی اٹھ ساتھ اٹھ سو مسجدیں جو ہیں یہ ان علماء کی حیرتوں کا نتیجہ ہیں جو ہم نے مستقیب بیٹھے کام کیا اللہ شباہ اللہ مرشد بن خالی رحمت اللہ تعالیٰ اللہ محمد تعالیٰ خالی اسماعیل صاحب یہ اقتدائی ساتھیوں ہمارے ہیں آج وہ بیمان خدا انہیں تبیر مرتا ہمارے شخص آئکان رحمت میں کل میں نے دعوت دی تو معذرت پہ لی تھی لیکن آج وہ مولانا کی محبت بتشریف بنائے ہیں اللہ تعالیٰ اس محبت کے حالے سے مولانا کی مدارش کو بلند فرمائے یہ وہ شخصیات ہیں جنہوں نے بے لاؤس کام کیا ہے کسی تنخواہ کی پرواہ نہیں کسی محنت کسی گیا مجرد کی پرواہ نہیں بل جہاں بھی آواز دی گئی جہاں بھی بڑھائے گیا ہناظرے کی مہتر ہو قحض کی مہتر ہو مقابلے کی بات ہو وہاں یہ شخصیات پہن جاتی تھی اور ان پر دوسرا عظیب کام جو ہمیشہ یاد کیا جائے گا وہ شیخ الاسلام کی تشریف آوری آتی ہر دو سال کے بعد آتے اور موسمِ بہاڑ آ جاتا تھا یہاں عطیرے کے حوالے سے جس طرح قرآن فرماتے تھے کوئی اس کی مثال نہیں سبحان اللہ سبحانہ عوامی بیداری میں ان شخصیات کا بے بنا دقل ہے اور اس نے مستقل طور پر کام کرنے میں جو کام علامہ مدھلی صاحب رضی نے عطا کیا ہے وہ بہت اہم تھے وہ زمانے میں جاتے ہماری بات سننے والا کوئی نہیں تھا انہوں نے زخب برداشت کی گالیاں سنی تکلیفیں برداشت کی مگر وہ اپنے عقیدے کے اشارت میں لگے رہے آپ کو لینا یہ اشتر کی مسجد تو یاد ہوگی وہیں وہ رہا کرتے تھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں وہ مشکی وہ پیر پھیلا کے سو سکتے تھے وہاں دسیوں ساتھ انہوں نے گزارے اور آپ کو یہ حیرت ہوگی کہ باہر وہ غصر کرتے تھے آزمان کے بیسے جو حضور خانہ تھا وہی سرکوش تھا ان کے لیے کوئی بازہ اب تو محفوظ مقام نہیں تھا جوانی تھی شباب تھا مگر ان کو جو ساس کی بیماری ہوئی ہے وہ اسی زمانے ہوئی ہے جس کو آج تک وہ شیدتے رہے ہیں اتنی تقلیق اٹھائی نہ سیلے کی پرواں نہ عجرت کی تمنہ بس یہ تمنہ کہ میرا یہ کجھ والا خوادالہ کے دست کرم میں وہ مجھے عطا فرمائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہمیں بہت مدھرورک ہوتے ہیں لیکن اتنے صاحبیں عمل نہیں ہوتے وہ حرکت عمل کے پیکر تھے یقین محکم عمل بے ہم محبت فاتح عالم جہادی زندگانی میں عمروں کی شمشیریں جہاں ایک طرف وہ انتہائی صاحبیں حرکت عمل تھے وہیں صاحبیں عمر دی تھے تحجد نہیں شوٹی ان کی برانے پاک کی تیراوت کبھی ان سے خضا نہیں کی نوازوں کے خضا ہونے کوئی سوال نہیں قیدہ ہوتا جب ایک شہر سے دوسرے شہر میں سفر کرتے تھے تو اس دیائے سے سفر کرتے تھے کہ وہاں جماعت مل جائے گی جب بھی مانچیشٹر سے وہ یہاں آتے تو پہلے ٹائم دیکھتے تھے جماعت ملے گی یا نہیں ملے گی اگر جماعت ملنے کا موقع ہوتا تو آجے تھے اور نہ مہا سے نماز پڑھ کر گیا جائے تھے جماعتیں نہیں شوٹی عام نمازوں کا یا انفرادی نمازوں کا مقام تو اہم خیلی مدن ان کی جماعتوں کا مدار یہ تھا کہ سفر میں ہو حضر میں ہو جماعت ان کی لئے نازمی تھی اور یقین ہے انہوں نے یہ مفتحاد مہن علیہ نماز سے سکھا ہوگا کہ بیماری ہے کمزوری ہے سہارے سے جا رہے ہیں مگر مرسل میں نمازیں باجہ محفظہ کر رہے ہیں عزیزانی قیلتی سلامیہ بریلی کی ترگیت گاہی ایسی ہے کہ جو وہاں دل چھکا کر کے جائے گا وہ اپنے وقت کا ولی بن جائے گا کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے زندگیاں دیکھی ہیں نقابل کیلئے وہاں ہیں آج تاج الشریعہ ہمارے سوروں کے تاج ہیں خدا ان کو سلامت رکھیں مگر تاج الشریعہ اسی گھر میں پلے ہیں عمروں کی اتنی نہیں تھی آس ان سے کمو بیش دس ساتھ میں چھوٹے ہیں ان کا بچپناہ دیکھا ہے گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھا ہے انہیں اور آج الحمدللہ آرہ حضرت کے مشن کے سب سے بڑے دائی اور پوری دنیا میں ممائندری کر رہے ہیں وہ دور پڑا عظیم دور تھا جبکہ بریلی شریعہ میں پڑھانے والے جتنے لیتے سب اولیال کہا تھے سبھی اعلی محام تھے سبھی وہ کہا تھے سبھی کا مقام اتنا بلند تھا کہ کسی کے مقام پر انگلی نہیں رکھی جا سکتی تھی اس دور میں انہوں نے بریلی شریعہ میں پناہت گزارا ہے اور پھر بریلی کی غیرت کو اور بریلی کی حیاء کو اور بریلی کی تطلبے کو اس اندگی پر اپنے ساتھ لیا رہی ہے تنہیاں گزاری بہت زیادہ نہیں جاتے سمروں میں دوری نہیں کرتے تھے اس لی کے انہوں کو پریشانی وہ تھی جو مولانا سردارم صلی اللہ علیہ وسلم مدیس آدم پاکستان کو تھی وہ بھی عام جرسوں میں نہیں جاتے تھے جب تک یہ دیکھ لیتے مقرر کون آ رہا ہے تخریر کس آلم کی ہونے والی یہ تب جاتے تھے جس کے بارے میں یقیم ہوتا یہ شخص خلاف شریعت کوئی بات نہیں کہے گا وہ نہیں جاتے تھے وہ کہہ دیتے تھے کہ اگر میں جاؤں اور ٹوکو تو فتنہ ہوگا اور نہ ٹوکو تو جس پہ الزام آئے گا مولانا ہنی پر ازار دیئی تھا کہ وہاں جلسوں میں نجاتے دیکھ لیتے تھے آنے والا کون ہے خداب کیسا کرنے والا ہے عالی بھیدیا نہیں ہے شکل و صورت سے پابندے شریعت ہے یا نہیں ہے اس کی ریایت کر کے پھر کسی جلسے میں جائے کرتے تھے یہ وجہ ہے کہ جلسوں کی دنیا میں وہ بہت زیادہ عظیم خطیب ہونے کے باوجود بہت زیادہ نمائے نظر نہیں آئے ہیں چند مسجدیں تھی چند مقامات تھے جہاں وہ ضرور تشریف لے جاتے تھے جہاں اس بات کا خیال تھا کہ ان کے جذبات اور ان کے محسوسات کا مکمل خیالت کر جائے گا عزیزانہ نے کہا اسلامیہ وہ بھلی تھے علایت کی جو شرائط ہیں وہ سب بھائی جاتی تھے شرط یہ ہے اللہ اینہ اولیاء اللہ اللہ اینہ اولیاء اللہ اللہ اینہ اولیاء اللہ اللہ اینہ اولیاء اللہ ایمان اور تخوہ یہ دونوں چیزیں جس ذات کے اندر جمع ہو جائیں جسر مولدہ کا ولی ہے اور پھر اللہ نے انہیں اپنی بارگاہ میں اس حالت میں دوڑایا جس کی سمننا دنیا کے ہر بسرمان کاش ہم بھی اسی طرح سے اپنے رب کی بارگاہ نہیں کرتے ہیں کاش ہمارا ہمیں سفر اس طرح سے اترا یقین مالی یہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام میں موت کو زندگی کا خاتمہ نہیں سمجھ جاتا اور پرانے عظیم نے موت کو ایجابی عمل قرار دیا ہے سلوی عمل لیے قرار دیا علماء جانتے اس تخلیق جس کی ہوگی وجود ہوگا تو موت اسلام میں ایک ایجابی عمل ہے ایک نئے سفر کا آغاز ہے مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلے خید حیات فرق تنائے کے زنجیر بدل جاتی ہے موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے خواب کے پردے ہیں بیداری کا ایک پیغام ہے میرے جنادے پہ رونے والوں فرہ میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں گمِ نبی میں لباسِ ہستی بدل گیا جن میں آخای دو جہاں کی زیارت کا تذکر آئے وہ روایات کہ وہ موت کے وقت بھی اپنا جلوہ دکھاتے ہیں یقین سرکار مرحانیم صاحب کو سرکار کے جلوہ نصیب کو ہوگا کتنان سے یہ سفر جب ہوا ہے اس بات کی علامت ہے اور یاد رکھئے اگر مرد مومنٹ کو یقین ہو جائے کہ آخای دو جہاں کی زیارت ہو جائے گی تو موت اس کے لئے پیغامی مثال ہے موت کا کل ہے جو دوز تو دوز کی بارگاہ تک پہنچا لیا کرتا ہے پوری پوری راہ تلاوت پوری پوری راہ تبادت پوری پوری راہ جا کے گزارنا جب بھی رات میں ہمیں ہمیں فون کرتے ہیں اور جگہوں میں فون کرنے کے لئے ہمیں وقت دینا پڑتا ہے کہ یہ بیدار ہوگا یا نہیں ہوگا ان کی لئے وقت نہیں ہوتا جب چہاتے فون کرتے ہیں ہر وہ بیدار نہیں دیتے ہیں عجیب عالم تھا عجیب شخصیت تھی آج کے دور میں یقین ہے آج کے دور میں ایسا انسان نہیں ہوتا وہی قدیم انسان تھے بڑے احسانات تھے ان کے اس شہر پہ ہمارے شہر پہ برطانیہ کے اوپر آج ہم سب قابل تازیت ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انتخال کرنے والے کے لئے تازیت ان کی گھر وادوں سے کی جاتی ہے لیکن آج پوری امت مسلمہ تازیت کی مستحف ہے سارے سرمی حضرات تمام لوگ جو عقیقت و محبت رکھتے ہیں آقایت جہاں سے سب تازیت رکھتے ہیں خدا نے ان کو عظیم ترین سفر عطا فرمایا آپ انتاظہ فرمائے کتنی نیوتیں احسان جمع ہوئیں حرم پاک کیسا زمین میں اثر رہی جو میرات کا دین میں اثر رہا ہے ازان کے وقت روح کا سفر آخرت کرنا اور لبے کہنا میں اثر آیا اور اسی زمین پر ہمیشہ کے لئے آرام کرنے کا موقع میں اثر آیا اور زندگی بھر توافی خان کعبہ ہر لمحہ کی نعمت انہیں میں اثر آگی اس سے بڑا انام اور کیا ہوگا اور اٹھگار یاد بہت سباتیں کہہ سکتا ہوں مگر وقت یہ دلت میرے سامنے ہے اور علماء کی موجودگی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے علماء کو بیٹھنے کی زحمت دوں اور اپنے ساتھیوں کو اپنے انشاءاللہ اس کے مطاعتے ہیں حتیٰ ایک بات پھر میں کہوں گا کہ مسلکہ آلہ حضرت پر جتنے وہ قائم تھے انہوں نے اپنے اپنوں میں چھوڑ دیا کتنے ہی نوعوں کو جو ان کی بھول میں پرمان چھوڑ دی انہوں نے ٹھوکر لگا دی اس لیے مسلکہ آلہ حضرت محریف ہو گئے تھے وہ ہمیں ان کی راحت سکتا ہوگا تب جائے کھانے آبی اسلام علیکم ان کو سکتا ہوگا تب جائے کھانے آبی موسیقا شکریہ سکتا ہوگا